مریم نواز نے کہا ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں آج بھتیجی نے اپنے چچا کو سالگیرہ کے دن پارٹی سے نکال کر زیادتی کی ہے مشیر داقلہ شہزاد اکبر کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل اپوزیشن لیڈر پر تنقید کرتے ہوئے کہا نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف فیملی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا چار سلطانی گواہوں نے شہباز شریف کے خلاف گواہی بھی دی لیگی صدر نے منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ کالا دھن استعمال کیا ریفرنس میں حمزہ کے کارنامے بھی درج ہیں شہباز شریف کے پیچھے پارلیمنٹ بھی گیا وہ مگر ڈر کر بھاگ جاتے ہیں ٹی ٹی کیس کہتے ہیں وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس ریفرنس سے اچھا اور مضبوط ریفرنس نیب کا میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کبھی فائل ہوا ہوگا پاکستان میں ایک شگر مل ان کی رمضان شگر مل کے اندر نو اشارہ پانچ ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انتشاف ہوا ہے میرے چار سوال جو شہباز شریف صاحب کے لیے محترم شہباز شریف صاحب کے لیے ہیں کیا آپ کے صاحبزادے سلمان شہباز اور حمزہ شہباز آگ کی ایما پر پنجاب میں سن دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کرپشن اور کرپک کک بیک کا نظام نہیں چلاتے رہے کیا یہ درست نہیں کہ اسی کرپشن کے پیسے کو حلالہ کرنے کے لیے آپ نے ایک منی لانڈرنگ کا ارگنائز نیٹورک بنایا کیا یہ درست نہیں کہ آپ گائے بگائے حسب ضرورت اس کالے دہن سے مستفید ہونے کے لیے اس میں سے پیسے نکالتے رہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت لندن میں مقیم آپ کا خاندان کیسے اور کن پیسوں سے اپنے خواہد پورے کر رہے ہیں بڑا افسوس بھی ہوا کہ آج سالگرہ کے دن بھتیجی نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا ہے وہ اسے خود بھی بزرگ خاتون لیکن شہباز شریف صاحب تو بزرگ ہیں میں خود ان کو اترام میں چاہ چکے تھا ہوں لیکن ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جو انہوں نے آج کہہ دیا کہ وہ ان کی پارٹی میں یا وہ نواز شریف کے ریپیزنٹیٹیو نہیں ہیں جو لوگ کھانے پہ گئے تھے